اسلام علیکم طلباء و طالبات امید آفیت سے ہوں گے خیر مقدم ہے آپ سب کا کیا میٹم پہ میں محمد نواز آپ سب کا تحریل سے استقبال کرتا ہوں اور آج خاص موضوع میں نے چنا ہے منشی پریمچن کے بارے میں ٹھیک ہے اس کے بارے پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے ضروری اس لیے ہے کیلیگر جامعہ جینیو اس کے علاوہ مانو مولانادہ نیشنل اردو نورسٹی اس کے علاوہ کوئی بھی اعزام دیجئے آپ سی بیسی کا کوئی اعزام دیجئے بیہار بورٹ کا تو ار خاص چاہیتے لوگ دربھنگا میں ہے لیلیت نیشنل ایمورسٹی تو بھی یہ فرسٹ پارٹ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں کیا سلیبس دے رکھا ہے سلیبس میں منشی پریمچن لیکن کتاب ہی نہیں ملتے بچوں کو تو بچے کیا کرتے ہیں مجبوری میں ٹائم جب مل جاتا ہے ڈری میں لیون کھیلتے کھیلتے جب کبھی اقزام کا ٹیم آتا تو یاد آتا ہے وہ اقزام اردو کا تو کیا کرتا ہے بچہ گیس جا کے لے آتا ہے ٹھیک ہے اور پھر دل سے فرسط نہ ہے تو یہ کیا کرتے ہیں لیکن یہ پڑھتی ہے لڑکی لوگ کیا کرتے ہیں پڑھتی ہے جیسے تیسے تو پڑھ کے یہ گیس سے پڑھ کے بچارے جا کے اقزام دے دیتی ہے ٹھیک ہے تو آج اس لیے میں نے ویڈیو بنایا ہے تو دھیان سے سنیے گا ٹاپک شروع کر رہے ہیں نام کیا ہے منشی پریمچن پوچھے گا اے پوچھے گا اے نہیں ہو پوچھے ہر اقزام میں پوچھے گا تو یہ ان کی زندگی کی بارے میں دیکھتے ہیں پہلا پیدایش جو ہی ان کی اکتیس دولائی اٹھاسو اسی کو تو ان کا زمانہ وہ اسی سے لے کر انیس سو چھتیس تک کا زمانہ ہے حالانکہ رائٹنگ وغیرہ کا زمانہ دیکھیں گے تو انیس سو سات سے شروع ہوتا ٹھیک ہے پیدا کہا ہے بنارس میں یاد ہوا کھائی کے پان بنارس والا ہم بنارس کے ساری بھی چلتی ہے دھیان تو سب کا اسی پہ رہتا ہے نا تو بنارس سے قریب ایک گاؤں تھا لمھی گاؤں یا پانڈے پوری بھی کہتے ہیں اسی گاؤں میں پیدا ہوئے لیکن اسال نام ان کا کہا تھا دھن پت رائے تھا کیا نام تھا اسال نام دھن پت رائے لیکن گھر میں نواب رائے ان کو بلائے جاتا تھا اور شروع میں جو کہانی لکھا تھا انہوں نے افسانہ یا ناویل وغیرہ لکھا تو اس میں بھی نواب رائے سے نام نام سے لکھتے تھے قلبی نام کہتے ہیں نواب رائے بعد میں پریمچن رکھا ہے کئی وجہ ہے اس کی کہ جیسے آدمی مشہور ہو جائے تو نام اپنا بدل لیتا ہے جیسے کہ وہ کوئی رائٹر بن رہا ہے رائٹر بننے سے پہلے کیا ہے اس کا نام گ گیا آؤثر بن گیا مصنف بن گیا تو ایسا نام تو نہیں رکھے گا اچھا نام رکھے گا اس کو بولتا ہے قلبی نام لیکن اس کے پیچھے انگریز حکومت پڑی ہوئی تھی ان کے جو کہانی تھی نا تو وہ کہانی پڑھ کے پر انقلاب سا آ جاتا تھا تو انگریز حکومت جو ہے ان کی کہانی کو ضبط کر لیا کرتی تھی ٹھیک ہے تو اس لئے انہوں نے بہت ساری کہانی تو بینہ نام کے چھاپ آیا اور بہت ساری کہانی میں نام چینج کر دیا پریم چند کر رکھ لیا دھائیکچر پریم کے پریم کا پیالہ پی آیا تھی والد کا نام کیا تھا منشی اجائب لائل عجوبہ کی جماعتی اجائب لیکن یہاں پی کوئی مقصد نہیں ہے ٹھیک ہے دا خانے میں کلرگ تھے تو انتاظہ کر لیجئے غریبی میں جی رہے تھے کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے دادا تھے گرسہ ہائلال تھے یہ پٹواری تھے تو ایک حد تک وہ زمانے میں کہہ سکتا ہے ٹھیک ٹھیک پوشٹ تھا لیکن دوسرے نظریہ سے دیکھیں تو غریبی تو تھی اس کے علاوے تھا کہ دو شادی کی تھی منشی پریم چند نے بچپن میں شادی غیرہ کر لی پھر دوسری شادی کے بارے ہم بات کریں والدہ کا نام جو ہے وہ آنندی دیوی ہے ٹھیک ہے یاد اکھنا اگزام میں سوال کا بھی پوش دیتا ہے والدہ کا نام تو آنندی دیوی ہے تعلیم کے بارے پہلے بات کر لیتے ہیں پھر شادی کا بھی کر لیں گا ٹھیک ہے شادی تو ہوتی رہتی ہے ہو جائے گی اپنے گاؤں کی قریب بسنی میں درجی پڑھاتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے اردو فارسی کی جو سبق ہے انہی سے پڑھا تو شروع جو ان کی تعلیم ہوئی وہ اردو اور فارسی کی تعلیم ایک درجی سے پڑھتے تھے انتقال یاد اکلی نا اٹھاسا سنتانوے میں والد کا انتقال ہو گیا تھا لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہ لگ وہ آٹھ سال کی تھی تبھی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو ماں کی وفات کے بعد جو دادی نے ان کی پروش پر انگزی میں داری سنبھال لی اٹھاسا سنتانوے والد کا بھی انتقال ہو گیا انتقال کو کہیں کہ پھر وصال لکھا ہوتا ہے وصال کے معن جب انسان اپنے خدا سے مل لیتا تو اس کو وسال کہتے ہیں تو کسی طرح تعلیم حاصل کی اور گھر کے اخراجات کا بھی ذمہ ان کے سر پر آ پڑا باپ کے انتقال کے بعد ٹھیک ہے بی اے وغیرہ کے بارے میں آتا ہے وہ پرائیوٹ وغیرہ سے کر لیا کسی طرح سے انیس سو میں ہی پیسے کی مجبوری تھی تو ٹیشن وغیرہ پڑھاتے تھے اور ایک گورنمنٹ اسکولتہ بہرائچ میں تو وہاں جوائننگ کر لیا تھا کچھ پیسے وغیرہ مل جاتے تھے اس سے تو گھر و اس کے بعد شادی بچپن میں بھی ہو رکھی تھی ٹھیک ہے لیکن انیس سو چھے میں جو شادی ہوئے شیورانی دیوی ان کا زیادہ نام کئی جگہ آتا ہے اردو میں بھی اور ہندی میں بھی وہ بیوہ تھی ان سے شادی کیا تھا اس کے بعد زندگی تو آسا اچھی ہوئے ٹھیک ہے وہ پہلی بیوی کو طلاق دے دیا تھا یہ آلگ ہو گئے تھے پریم چند کا زمانہ بچوں ایسا تھا کہ دیس جو ہے ملک غلامی کی زنجیروں میں جکرا ہوا تھا اور انگریزوں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا اسی درمیان جو واقعہ ہوا انیس سو انیس میں جلیہ والا باغ پرہ ہوگا آپ لوگوں نے ہسٹری میں کہ کیسے گھیر کے جنرل رائر نے گولیاں چلائے تھی اور کتنے لوگ مارے گئے ٹھیک ہے اور گاندی جی بھی اندولان لگاتار کر ہی رہتے تو گاندی جی نے احوان کیا پھر لوگوں کو کہ آپ سرکائ ملازمت سے استفادے دیا ٹھیک ہے کہ جلیہ والا باغ کے بعد ٹھیک ہے کہیں گاندی جی کے احوان پہ اس کے بعد تو سوچا کہ آپ کیا کر رہے لیکن یہ ان کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا مصنف ایک ایسا رائٹر جن کا دل ہندوستان کے لئے دھرکتا ہوں ٹھیک ہے جو اپنے قوم اپنے سماج اور یہ نہیں بلکہ آپ ان کی خصوصیات جب پڑھیں گے ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کی افسانہ نگاری ہے نابل نگاری کے ایک خاص موضوع کیا گاؤں دیہات مذہ کسی کی پابندی نہیں ہر چیز پر انہوں نے فوکس کیا ہے تو ان کا دل ایسے بھی رشان اور بے چینس آ رہا تھا تھا کیسے اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں تو سب سے پہلے انہوں نے جو ہے بنارہ سمجھے ایک پریس لگا ہے پریس سمجھواتا ہے کپڑا پریس کرنے والا نہیں پریس کی طرح ہوتا ہے پینٹنگ پریس ہوتا ہے اس میں میڈیا آ جاتا ہے کہ ہوتا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے پینٹ میڈیا ہے جو اخوار ہوگا نکالتا ہے اور ایک ہوئی تھا سوشل میڈیا ہے جو آپ لوگ چلاتے ہیں ورسا فیس بوک تو یہ پریس لگا تھا کس کے لیے اخوار کے لیے اور اسے ایک رسالہ میکزین نکالا تھا اس کا نام تھا ہنس انیس سو تیس میں اور ایک اخوار بھی نکالا تھا جاغرن کے نام سے ہنس اس کے بعد اخوار نکالا تھا جاغرن اس کے بعد کہتا ہے کہ ان کی لوگ پہتا ہے اتنی بڑھی کی پھر لکھنو میں جب مصنفین کی جو ہے مصنف کی جب مصنفین بڑے بڑے آتھر جم ہوا ہوا ہے کونفینس ہوا ایک تو اس میں جو ہے ان کو صدر بنا گیا کہ ان کو پرم چند کو اور خطوہ کا کہتا ہے صدارت پڑا آئے انہوں نے یعنی جو صدر بنتے ہیں وہ خطوہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی صدارت جو ہے ان کے ذیمہ آئی کہ ان کے منسی پرم چند کے لیے والڈ وائڈ سوچ بھی تھی ٹال سٹائی وغیرہ کو بھی پڑا تھا جہا تکہ روس کا ایک آثار میکسی بھم گرکی تو ان کے جلسے میں بھی گئے تھے ان کا تازیاتی جلسہ ہوا تھا وہاں ب بولی ووڈ کو بھی جوان کیا تھا بومبائی کو لیکن کچھ دن کے بعد چھوڑ دیا ہے کہ سیتنگ کے کھلاری لکھا انہوں نے ان کا آنی اس پر بھی فلم بنی ہے مزدور نام کی ایک فلم تھی اس کا بھی سکپٹ انہوں نے لکھا تھا انتقال جو ہے انتقال جو ہے انیس سو چھتیس کو ہو گیا آٹھ اکتوبر انیس سو چھتیس کو انتقال کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس حالات میں انتقال ہو ان کے پوتے ہیں لوگ رہے ابھی زندہ ہیں بورے ہیں کہتے ہیں کچھ بچا نہیں تھا بکسا بچا صندوق کو ہی بچا اور ان کا جو لڑکا تھا امری طرح تو ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا وہ بمبے بھاگے ہوئے تھے تو بہت زیادہ چیزیں نہیں ملیے کہ بکسا ہے اسی میں چسمہ کلم ڈائیڈی وغیرہ آتا کہ وہ افسانہ لکھتے تھے ناوی لکھتے تھے تو پہلے اس کو انگلیش میں جو ہے ٹوت آو پانٹ نوٹ کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بس کچھ چیزیں مختصر میں ملی ان کے بارے میں انتقال کا با انیس سو چھتیس میں تو پہلا جو ان کا جو ہے جو ا افسانہ نہ کہانی لکھا انہوں نے اس سوزے وطن انہی سو آٹھ میں چھپا اور اس کو ضبط بھی کر لیا اتنا مطلب اتنی پرتیس کی بھی کی لوگوں نے اتنی مقبولت بڑھ گئی کہ انگریزی حکومت نے اس کو ضبط کرا لیا سوزے وطن کا مطلب ہوتا ہے کہ وطن کی جلن وطن کی جلن وطن کی جلن کا مطلب یہاں پہ کیا ہوگا جلن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ ایک چیز کو مقصد کو پورا کرنا ہے تو اس مقصد کو پورا حاصل کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے آپ کے دل میں جو جلن ہوتے جو طرف ہوتے کسی چیز کو پانے کی اسی کو سوز کہا جاتا ہے جیسے ایک اور اگزامپل لے لیں کہ آپ کے اندر چاہت ہے اور کچھ بننے کی تو اب راتت میں جا کے پڑھتے ہیں دندات مہنت کرتے ہیں کہ یہ سوز ہے ایک جلن ہے تو سوزے وطن وطن کی جلن آتا ہے کہ اس میں پانچ کہانیوں کا مجموعہ آتا ہے ٹھیک ہے نباب نام سے لکھا تھا انہوں نے اگریزی حکومت نے اس کو ضبط کر لیا تھا اس کا بات کئی افسانیں لکھیں پھر کئی نامیں لک تین سو تک کہانیاں ان کے بارے میں آتا ہے تو اتنا تو نام بتانا پسول نہیں جتنے نام یادہ رہا میں بتا رہا ہوں کچھ کچھ میں نے لکھا وہ نوٹ کر لیجئے میدان عمل ہے غبن ہے میدان عمل کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اب ان کو بھاگوان پر بھی سواس نہ رہا لوگوں کہا کہ بھاگوان پر بھی سواس کرنا چھوڑ دیجئے انگریزی حکومت سے آزاد ہونا لگان سے بچنا ہے غلامی کی زنجیوں سے نکلنا ہے تو خود عمل کے میدان میں آئے خود محنت کیجئے انگریزیوں کے لئے محنت کیجئے اپنا لگان مت بھریے اور پھر کہا کہتے ہیں وہ پوس کی رات وغرہ میں انہوں نے جستہ سے لکھا کہ پوس کی رات میں کیا ہوتا تھا کہ غریب مزدور پورا دن رات محنت کرے کیا کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور وہ کسان کھیتی کرتا ہے اور اس پر بھی قبضہ انگریزو کا ہو جاتا ہے جمیندار لوگ کیا کرتے ہیں اس سے لگان حصول کر لیتے ہیں گودان ہے کفن ہے نرملا ہے پریم پچیسی پریم بتیسی آخری توفہ زادی راواردات نمک کا دروغہ حج اکبر اور بہت ساری کہانی لکھے ہیں انہوں نے جتنا نام یاد آتا ہے میں بتاتے چلتا ہوں چوہانے ہستی بازار حسن جلوائی اسار یہ ساری چیز انہوں نے لکھے ہیں گودان میں دیکھیں گا ہندی میں گودان لکھا ہے اور اردو میں گودان لکھا ہے ہمزہ دے دیجئے گا اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں لکھا ہے انہوں نے تو کچھ کچھ لفظوں کا بھی پھیر ہے چونکہ اپنے آرڈینس کو جانتے ہیں کس کے لئے ہم لکھ رہے ہیں تو اردو میں کچھ الگ لفظ کو استعم ہمال کے جیسے اردو میں لکھا ہے جھوپرا لکھا ہے ہندی میں لکھا ہے تو اس کو مریا لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے ان کی افسانے کی خوبی ہے ان کے ناول کی خوبی ہے زبانوں کی یہ بھی ہے کہ انہوں نے زبان کا خاص خیال لکھا ہے اپنے آرڈینس کا خیال لکھا ہے اور انہوں نے جو کردار بنا جیسے کفن آپ کو سوال پوچھے امطان میں کہ کفن جو ہے ان کی کہانی کے بارے ہم بتایا ہے یا آپ پوچھے کسی اور طرح سے کہ کفن پرمچن کے فکر و فن کی میراج ہے کہ مہا تک صحیح ہے یا شہر ہے آفاق افسانہ کفن ہے اس کے بارے ہم بتائیے تو کفر میں تین کردار لیا ہے گھیسو مادھو اور مادھو کی بیوی بدھیا بدھیا میرے صاحب سے بودھ کی جن پیدا ہوئی ہوگی تو بدھیا نام رکھ دیا جمعہ کو پیدا ہو تو جنبان نام رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے منگل کو کوئی نام منگل کو پیدا ہوئی تو منگلہ نام رکھ دیتا ہے ٹھیک ہے تو ویسا یہ تین کردار ہے اور یہ کیا گھیسو اور مادھو کیا آلو بھون کے کھا رہے ہیں گیٹ پہ اگر نکم میں کام چور ہیں اور کہیں سے کچھ لیے آتے ہیں حاصل کر لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں دیہات کی زندگی ہے خاندان کیسا غریب ہے اور کیسا غری بھی بیماری بھوک بیماری کے علاج کے پیسے نہیں ہے بھوک دور کرنے کے لیے بھی کوئی چیزیں نہیں ہیں کہیں سے چرا کے لیے آتے ہیں ٹھیک ہے کسی سے مانگ کے لیے آتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو لوگ جلدی اس کو کام پہ نہیں رکھتا ہے اتنے نکم میں کام چور رہے ہیں سارے دن بیری سگرٹ پیتے رہتے ہیں تو کہیں نا کہیں انہوں نے گاؤں دہت کی ایسے لوگوں پر فوکس کیا کہ جو غریب بھی ہے جاہل بھی ہے بیماری کا بھی شکار ہے اور نصے کا بھی شکار ہے اور ایسا شکار ہے کہ اس نصے میں اپنی زندگی تک کو برواد کر لے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین کردہ انہوں نے چوز کیا ہے اور یہ ان کی افسان کی خاص بات یہ ہے دونوں باپ بیٹا گھیسو مادہ آلو بھون کے کھا رہے ہیں تو باپ بیٹا سے کہتا ہے کہ جاؤں دیکھو کیوں چلاری درد زیمیں مبتلا ہے بودیا مطلب بودیا پیگننٹ ہے تو پیگننسی ہونے والی ہے تو کہہ رہے کہ مر جائے ہم کیا کریں مجھے اس کا طرف نہ نہیں دکھا جاتا تو تمہیں دیکھ لو باپ کو کہتا ہے وہ بیٹا کہتا ہے تو آپ کہتا ہے مجھ سے میں کیسے جاؤں میں تو اس کا میری بہو ہوگی نا تو ٹھیک سے ہاتھ پا بھی نہیں پٹک پا گی لے جائے گی مجھے دیکھ کے تو تم سال بھار اس کے ساتھ رہے ہو اور تم اس کا حال بھی نہیں کرتے ہو یہ اچھی بات تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو جاؤں کم اس کا حال دیکھ لو دونوں کھانے میں لگا ہوا کسی طرح چارہ کے بس وہ مرضا ہے تو مرضا لیکن ہمارا کھانا بھوک ایسی ہے کہ بس بھوک پہ دھیان ہے ٹھیک ہے اور دونوں کھا کے وہیں سو جاتے ہیں سوہ اٹھ کے دیکھتے ہیں تو وہ بیچاری مر چکی ہوتی ہے اور مہاجن پروہیت اور مزدور ایسے غریب ہیں ان پر ظلم ایسا ہے کرزوں کا جال ایسا ہے کہ اب اس کے کفن کا بھی انتظام نہیں ہو پا رہا ہے کس کا بدھیہ مر گئی کس کی وجہ سے مر گئی بھوک کی وجہ سے مر گئی کھانے پینے ہے کچھ نہیں ہے کفن یہاں تک کہ دوا کا بھی پیسہ نہیں تھا یہاں تک جب پیگنٹ ہونے کے جو ہے وہ بچہ جنم ہوتا تو اس کے لئے جو انتظام کرتے ہیں وہ چمائن وغیر آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دائی آتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پانچ رو پہ لیتے ہیں تو وہ بھی پیسہ اس کے پاس نہیں ہے ایسی غریبی اور ایسی قرض کے جالیں فسے ہوئے ہیں تو پھر کہوتا ہے کہ لوگ سے چندہ بانگنے انکلتے ہیں ٹھیک ہے لوگ پیسہ دے رہتے ہیں کچھ لوگ لقی دے رہتے ہیں تو وہ پیسہ لے کے پھر یہ جاتے ہیں کہاں کفن لانے جاتے ہیں کفن لانے جاتے ہیں تو نشے میں ایسے نشہ کا ایس ایسی عادت ہو گئے کہ ایک دکان دو دکان پتہ کرتے ہیں اور کفن نہیں لیتے ہیں شام ہو جاتا ہے شام ہوتی تو پیسہ لے کے پری پلان طریقے سے چل جاتے ہیں کہاں شراب خانے میں اور مست جو ہے اچھی والی بوتل کے شراب لیتے ہیں اچھا سا پوری کلیجی یہ سب لیتے ہیں خوب جو ہے جی بھر کے پیتے ہیں کھاتے ہیں اور جو پھر دونوں ایک دوسرے سے بحث بھی کرتے ہیں کہ ارے یہ پیسہ پہلے مل جاتا ہے کفن رننا ہے لے کے کیا ہوگا وہ تو جلی جائے گا پران ہوگا شام میں کون دیکھنے جائے گا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ارے اس کا جو جس کا پیسہ ہم لوگ کھا رہے ہیں تو وہ اگر زندگی میں اس کو مل جاتی تو زندگی بچ جاتی وہ مرتی ہی نہیں یا پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ کونسی وہ تو مر گئی اب تھوڑی دیکھے گی ہم زندہ ہم کھا لی ہیں تو اس کو سواب بھی ملے گا پر لوگ میں اس کو جنت ملے گا اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور شراب پی کے پھر لاشنے پوری جو کچھ بچ جاتا ہے وہ فقیر کو دیتے ہیں دان کر دیتے ہیں پھر وہاں سے ناستے گاتے وہ دونوں آتے ہیں دھوت گر جاتے ہیں نشے میں یہیں پہ کہانی ختم ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ مصنف کہنا کیا چاہ رہا ہے مصنف اسمارٹ ہو گیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہانییں پہ ختم ہو گئی ہے لیکن اس سے آگے مصنف کہنا کیا چاہ رہا ہے کہ نیا جو قاری ہوگا وہ سمجھے کہ آخر کیا ہوا اس کے بعد وہ کفن لیا لایا کہ نہیں لایا اس کا جنازہ ہوا نہیں ہوا اس کو آگ دیا گیا نہیں دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری بات تو جو نیا قاری سوچے گا لیکن جو مصنف ہے وہ قاری کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ آپ جو بھی سوچ لیجئے کہ دوبارہ اس کو کفن مل جائے گا لوگ پیسے دیں گے یا وہ کیا کرے گا لوگ پیسے تو دیں گے ان کو نہیں دیں گے کفن لا کے دیں گے اس کو اندفنا وغیرہ دیں گے تو اس سب کے ساتھ ساتھ جو ہے منسی پرمچن نے سماجی نائنصافی کو بتلا ہے چھوہ چھوٹ کیسا ہے کہ لوگ دوسرے چھونا تک نہیں چاہ رہے ہیں اس کو اپنے کوئ پر پانی بھی نہیں دینا چاہ رہا ہے اور تو پس ظلم کیسا ہے بیماری اور بھوک کی وجہ سے بدھیہ کا انتقال ہو یہ الگ چیز کفن تک کیلئے پیسے نہیں ہے تو اس کیلئے پیسہ چندہ ہو رہا ہے پانچ روپے کر کے تو یہ کہیں نہ کہیں سوال ہے نشان کھڑا کے اس زمانے کے جو کہتے ہیں بڑے بڑے جو آقا تھے یا کہہ سکتے ہیں چودری زمیندارہ وغیرہ ان پر منسی پرمچن نے سوال کھڑا کیا ہے کے علاوہ منسی پرمچن نے اپنے آپ کو قید نہیں کیا ہند بچہ ہے اگر آپ سے پوچھے کہ جو منسی پرمچن کے افسانے کی خصوصیت کہتے ہیں تو یہی چیزیں کہ منسی پرمچن جو بچہ حمید ہوتا وہ کہاں جاتا ہے عدگاہ میں اور بزار سے کہہ لاتا ہے اپنے لئے کچھ نہیں کھاتا اور وہ دادی ماں کے لئے چمٹا لے کے آتا ہے تو عدگاہ کہانی کو بتایا کہ دو بیلوں کی کہانی آپ پڑھیں بچوں کی کہانی تو اس میں جب بچوں کی کہانی ہو گئی یہ حمید اور جانوروں کی کہانی دیکھیں تو دو بیل کی کہانی تو جانوروں پر بھی فوکس کیا اس کے علاوہ گودان پڑھیں گے تو مالتی اور مہتا کی کہانی جو سونچ بتایا وہ شہر کو انڈیکیٹ کیا ہے تو دیہات کی زندگی کو بھی بنایا ہے کچھ کہانی میں ایک سورداس اندھا نابینہ بری کاکی میں ایک بری غریف بریہ ہے اس کو کہانی کا ہیرو بنا دیا تو سب سے بری خصوصیت یہ ہے ان کے افسانے کے ان کے ناویل کی کہ جو غریب ہے جس کو کوئی نے پوچھتا ہے بلکل کوئی جانتا بھی نہیں ہے ایسے انسان کو اٹھا کے اپنی ناویل کا اپنی کہانی کا ہیرو بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب سے بری خاص ہے اس کے علاوہ مذہب کومنلزم جو کہتے ہیں اس زمانے میں فرقہ وارانہ جس طرح سے فساد مچ رہا تھا ہندو مسلم لرائے ہو رہا تھا اس کے یہ خلاف تھے ٹھیک ہے تو ہندو مسلم ایک تاکی بات کرتے ہیں ادگاہ جیسی کہانی لکھتے ہیں دو بیلوں کی کہانی لکھتے ہیں بچوں کے لیے اس کے علاوہ بورے لوگوں کے لیے بوری کہانی حج اکبر انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا حج کون ہے تو لوگوں کی خدمت کرنا ہے یہ سب سے بڑا حج ہے حج اکبر جیسی کہانی لکھا ہے نمک کا دروہ لکھا ہے اس زمانے کا آفیسر کے کرپشن کو دکھلایا ہے امانداری کی طاقت کو دکھلایا ہے تو جب ان کے افسانے کی خصوصت کے بارے بات کریں گے تو ساری چیز ہیں حقیقت نگاری ہے سچائی ہے سماجی انصاف ہے عورتوں پر جو ظلم ہوا ہے عورتوں کے بارے میں انہوں نے بات کیا اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں سے یا ہندوستان کے لوگوں میں سے کیسے سیاست کی سمجھ نکلتی چلی گئے اور نواب لوگ ایاشی میں مست ہو گئے اور پھر جا کے انگریزوں کے گلام بن گئے اس پر کہانی انہوں نے لکھا ہے تو کہنے کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر زمانے کیلئے ریلیونٹ ہے منسی پریمچن کی کہانی ہر زمانے میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور ابھی تک اہمیت رکھتی ہے کیونکہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کے علاوہ چھوہ چھوٹ پردے سے کہ تھاکور کے کوئے میں دیکھ لیجئے کہ دلیت چمار کو کوئے پر جانے نہیں دیا جاتا تھا جانور جا س سماجی نائنصافی چھوہ چھوٹ کو بیان کیا ہے غریب امیر ہر طرح کی باتیں انہوں نے کی ہے اور ایسا کردار کو چنا ہے جس کو لوگ لائک نہیں کرتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں جس پر بلکل فوکس نہیں کرتے ہیں اور سادے انداز میں جیتی جاری تصویر اکھیر دیا انہوں نے ٹھیک ہے تو یہ تھا منسی پریمچن کی خصوصیت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اور ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے تب تک کیلئے ہم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ کسی طرح کوئی سو سوال کومنٹ ہو تو کیجئے کومنٹ باکس میں اور ڈیٹیل سے اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ